موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوک کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم لوگ پاکستان مونیومنٹ میوزیم کا وزٹ کریں گے جیسا کہ لاسٹ ولوگ میں ہم نے پاکستان مونیومنٹ کی مکمل سیر کی تھی اور اس کی تاریخ پر بھی ہم نے نظر سانی کی تھی تو چلیں اب ہم پاکستان مونیومنٹ میوزیم کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم پاکستان مونیومنٹ میوزیم کے اندر انٹر ہونے کے لیے ٹکٹ خریدیں گے اور پھر ہم اس میوزیم کے اندر جائیں گے تو یہ مین انٹرنس ہے میوزیم کا تو اس وقت ہم لوگ ورسہ پاکستان مونیومنٹ میوزیم کے اندر موجود ہیں تو یہاں پر آپ کو مختلف گیلریز ملیں گی جو ایک الگ پہچان رکھتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جن کا تاریخ سے گہرہ تعلق ہے جنہیں دیکھ کر آپ تاریخ کے جھرکوں میں چلے جائیں گے اور آپ چند لمحوں کے لیے انہیں دیکھ کر کھو جائیں گے کہ کس طرح مسلمانوں نے پاکستان کی ازادی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو گندھارا کی تاریخ نظر آئے گی اس وقت کے رہن سہن کے طریقے اور امارتوں کے ڈیزائن بھی نظر آئیں گے تو یہ گندھارا ہسٹری ہے یعنی کہ یہ اولڈ سیولیزیشن شو کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس زمانے کے ہندوئزم کے ڈیفرنٹ اسکالرز کے سٹیچو نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت خوبصورت آرٹ وقت نظر آئے گا تو جناب اس گیلری کے اندر آپ کو برے صغیر کے چند مشہور جنرل نظر آئیں گے اور یہ جو بلیک کپڑوں میں آپ کو اسٹیچو نظر آ رہا ہے یہ محمد بن قاسم کا ہے اور پھر سفید کپڑوں میں شیر شاہ سوری اور اگین بلیک کپڑوں میں سلطان محمود غزنوی کا اسٹیچو ہے یا ان کے علاوہ مشہور جنرل ہو گئے جن کا تاریخ میں ایک بہت عالی مقام ہے اسی گیلری میں آپ کو وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ کو سیون ہنڈرڈ الیون میں جب برے صغیر میں محمد بن قاسم کی آمد ہوئی تھی یعنی آرائیول آف اسلام ان سب کانٹیننٹ تو اس وقت کو یہاں پر بھرپور شوکیس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ گیلری مغلیہ دور کی اکاسی کرتی ہے اور یہاں پر آپ کو زیادہ تر چیزیں مغلیہ دور کی نظر آئیں گی ان کا رہن سہین ان کے دربار کا اسٹائل اور کس طرح سے ان کی ملکائیں اور شہزادیاں اپنے درباروں میں بیٹھا کرتی تھی اور ساتھ ہی کچھ درویش بھی آپ کو دکھائے گئے ہیں تو یہ اسٹیچوز اور یہ پچرز ہمیں صاف بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کی انگریزوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں تو یہ سو سال سے زائد کی ہسٹری ہے تو آپ یہاں لازمی وزٹ کریں تو یہاں آ کر آپ کیٹس کو بھی ہسٹری کے بارے میں بتا سکتی ہیں علامہ اکبال ریلائسز تو یہاں پر آپ کو علامہ اکبال کا اسٹیچو نظر آ رہا ہے اور علامہ اکبال سپیچ کر رہے ہیں اور یہ جو علامہ اکبال کا آپ کو اسٹیچو نظر آ رہا ہے یہ خطبہ علابات ہے جو بہت ہی تاریخی خطبہ تھا جو ہوا تھا 1930 میں تو یہ ایک سیپریٹ کیلری ہے جو کی فریڈم مومنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے تو اس کیلری میں ڈاکٹر علامہ اکبال کی رہن سہن کے طور طریقے ان کے اقوال وغیرہ اور ان کے خطبات پلیس کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی علامہ اکبال کی فیملی کی پچرز بھی پلیس کی گئی ہیں اور یہ علامہ اکبال کی پرسنل اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط اور نظمیں ہیں ڈاکٹر علامہ اکبال کا تاریخ میں ایک بہت بڑا مقام ہے جنہیں شاہری مشرق بھی کہا جاتا ہے اور یہ علامہ اکبال کا وکٹورین اسٹائل سوفا اور شوس ہیں جو بہت ہی مضبوط نظر آ رہے ہیں اور یہ علامہ اکبال کا فین ہیں اور یہ علامہ اکبال کی زیر استعمال رہنے والی چیئر ہے جسے انہوں نے خود استعمال کی اور یہ علامہ اکبال کا حقہ ہے اور یہ علامہ اکبال کے مزار کا ایک چھوٹا سا موڈل نظر آ رہا ہے جو کہ اصل میں لہور میں ہے اور یہ علامہ اکبال کا پرسنل گھومنے والا بک شیلف ہے جس میں وہ قرآن پاک رکھا کرتے تھے اور اب ہم آ چکے ہیں قائد اعظم ریلائسز یعنی یہاں پر قائد اعظم سے ریلیٹڈ تمام چیزیں موجود ہیں اور یہ قائد اعظم کی سٹڈی ٹیبل ہے اور ساتھ میں سوفے بھی رکھے گئے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر مہاتا پیلیس کی پچر بھی پلیس کی گئی ہے جو کراچی میں ہے تو انشاءاللہ یہاں کبھی ہم بہت جلد وزٹ کریں گے اور یہ قائد اعظم کا صندوق ہے جو لیدر سے بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی قائد اعظم کی پچرز بھی پلیس کی گئی ہیں اور ساتھ ہی قائد اعظم کے کچھ سوٹ بھی پلیس کی گئے ہیں سو وی ویرز اتنی زیادہ پرانی چیزیں ہونے کے باوجود آپ ان کی پائیداری دیکھ سکتے ہیں سو دس لہور ریزولوشن 1940 قراردادی لہور تو یہاں پر اس سے ریلیٹڈ تمام یادکاری موجود ہیں تو یہاں پر آپ کو قائد اعظم محمد علی جنہ سپیچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس سپیچ کے وقت لوگوں کا ایک بڑا گراؤڈ تھا جو قرارداد پاکستان کے دوران اقبال پارک لہور میں موجود تھا تو یہاں پر قائد اعظم کو دکھایا گیا ہے تو یہ انڈین فاؤنڈر مہاتمہ گاندی جی ہیں تو یہاں پر آپ قائد اعظم محمد علی جنہ اور گاندی جی کو فیس ٹو فیس دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس وقت کی گول میز کانفرنس دکھائی گئی ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جنہ اور دیگر لیڈرز شامل ہیں اور اس ہی میوزیم کے اندر ایک سینما بنایا گیا ہے اس سینما میں آپ کو ائر بائی ائر ہسٹری ملے گی تو آپ ٹائم لازمی نکالیں اپنی فیملی کے ساتھ آئیں یہاں آ کر بیٹھیں یہاں پر آپ کو ائر بائی ائر بتایا جائے گا کہ پاکستان بننی کی کیا ہسٹری تھی تو اس سینما کے اندر سیڈز وغیرہ بھی موجود ہیں جس پر آپ بیٹھ کر پوری پاکستان کی ہسٹری پروچیکٹر پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک گاؤں کا انداز دکھایا گیا ہے کہ جس طرح سے لوگ گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں روٹیا بناتی بھی ایک خاتون کو دکھایا گیا ہے اور یہ ایک صاحب ہیں جو کھیتوں پر جانے کو تیار ہیں اور اس وال پر کچھ پچرز پلیس کی گئی ہیں جن لوگوں نے پاکستان مومنٹ میں حصہ لیا اور اس صوفے پر قائد عظم محمد علی جنہ اور فاطمہ علی جنہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں پر قائد عظم محمد علی جنہ آپٹر انڈیپینڈنس سپیچ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر لیاقت علی خان پاکستانی پر چم لہرہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ویکل آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں قائد عظم محمد علی جنہ ٹرائیول کیا کرتے تھے اور اس بگی میں آپ لوگوں کو قائد عظم محمد علی جنہ اور فاطمہ علی جنہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ وہ بگی ہے جس پر قائد عظم محمد علی جنہ سفر کیا کرتے تھے سو ویورز آپ نے اپنی لائف میں بہت سی ایکسپینسف کارز دیکھی ہوں گی تو یہ رولز روائز کارز ہیں کین یو ایمیجن یہ کارڈ کن کن کریٹ پرسنیلٹیز نے استعمال کی ہیں تو یہ دونوں گاڑیاں زلفکار علی بھٹو پرنس کریم اور بینظیر بھٹو کے استعمال میں رہی ہیں سو لاسٹ میں میرا آپ سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پر ضرور تشریف لائیں ہم نے ویڈیو تو اس میوزیم کی شاٹ بنائی ہے لیکن آپ یہاں پر آ کر ہر چیز کو ڈیپلی ریکور کریں اور یقین کریں کہ یہاں پر تاریخ کی بہت ساری انفرمیشن ہے تو یہی پر میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں تو کیسے لگا آپ لوگوں کو پاکستان مونیومنٹ میوزیم کا ولوگ اپنی کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ نیکس ولوگ میں آپ لوگوں سے اب ملاقات ہوگی تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ